اسلام علیکم کائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر جیسے ہوں گے تو آج ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ جو پتہ یہاں پر رکھے ہیں میرے سامنے ان کی احمد کے بارے میں ان کا نام کیا ہوتا ہے ان کو کیسے استعمال کروانا ہے اس کا پاورڈر کیسے بناتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں کریں گے یہ ویڈیو انسانوں کے لئے بھی ہے اور جو جاندار ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ہے یہ وہ پرندے ان کے لئے بھی ہے تو ہمارے پاس بھی یہ موجود ہے مورنگا لیلز اس کو ہم کہتے ہیں مورنگا انگلیش میں اس پیارنٹ کا نام ہوتا ہے مورنگا آلی فیرہ اور اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں سواجنا اپنی آم زبان کے اندر اور اس سے ایک پھل بھی نکلتا ہے تو ابھی جو ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کے فائدے کیا ہیں ہم اس سے بات کرنے والے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ کراچی اگر آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو اس کے درخت بہت جگہوں پر مل جائیں گے اور لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ابھی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہار سے خریشتے ہیں مورنگا پاورٹر جس کی پرائز بہت مہنگی ہوتی ہے اور وہ انہی پتوں سے بنا بہتا ہے وہ لوگ بیشتے ہوتے ہیں تو آپ گھر میں بھی یہ خستے بنا سکتے ہیں مگر ابھی ہم بات کرنے والے پرندوں کے لحاظ سے تو پرندوں کو یہ کیسے استعمال کروانا ہے کتنا دینا ہے کب دینا ہے تو اس پر بات کرنے والے ہم اچھا یہ جو پتے ہیں مورنگا کے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ اگر اس پتوں کا پرندوں کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر جو تمام بیماریاں چاہے وہ بیماریاں ویٹیمنگ کی کمی ہو یا گیلچم کی کمی ہو تو یہ پتہ جو ہے وہ ان تمام بیماریوں کو حل کر سکتا ہے میں بھی ویڈیو میں اس کی قلیب بھی لگا دوں گا جہاں پہ اس کی امپورٹنس لکھی ہوگی جہاں پہ لکھا ہوگا اس کے اندر کیا کہچیدے کتنے پرندوں کو موجود ہیں اور یہ مہنگی مہنگی دوائیں اسے جو آپ خرید رہے ہوتے ہیں بٹس کچھ ہوتے اس سے یہ نیشنل سورس ہے یہ پتہ ہے یا آپ کو کسی بھی درخ سے توڑ کے لیں میں بھی یہ لے کر رہا ہوں ایک درخ سے توڑ کے تو یہ آپ نیشنل کھر رہے ہیں اپنے پرندوں کو تو اس سے آپ کو بہتر دیڈٹس ملیں گے انشاءاللہ تو میں بھی یہ اپنے پرندوں کو استعمال کرواتا ہوں انشاءاللہ مجھے بہت اچھی دیڈٹس ملے ہوتے ہیں تو ہم نے سوچے کہ آپ کو بھی دکھا دیں کہ یہ پتے کیسے استعمال کروانے ہیں اس کے فائدہ کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مورنگو آلی فیرہ اس کا پاورڈر ہمیں اس طرح سے بناتے ہیں کہ اس لیس کو ہم توڑ لیں گے ان لیس کو توڑ کر ہم کر دیں گے گرائنڈ اچھے سے جب یہ اچھے سے گرائنڈ ہوگا تو اس کی پاورڈر فارم خود تو خود تو ہی تیار دے گے مگر یہ گھر میں بنا چھوڑا سو مشکل ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان پتوں کو ڈائریکٹ استعمال کرواتے ہیں کیونکہ میں ان پتوں کے استعمال اپنے پرندوں کو ڈائریکٹ کرواتا ہوں میں بھی آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ اس کا استعمال کیسے کرواتے ہیں اور ساتھ میں اس کی جو امپورٹنس ہے اس کی جو میں بھی یہاں پر اس کی پچھل لگا دوں گا اس کی امپورٹنس کے بارے میں کہ کس طرح سے کتنی امپورٹنس کی ہے تو چلتے ہیں بھی دیکھتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرواتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم نے اپنے پتوں کو توڑ کے پانی میں ڈال دیا ہے دو منٹ کے لئے اس کو ہم پانی میں رہیں گے تاکہ جو ہے اس میں جو گندگی اور ڈسٹ وہ سب ساف ہو جائے اور پھر ہم یہ پرندوں کو دیں گے ابھی آپ جو ہے ڈائریکٹ جو پوری شاک اس کو بھی دھو سکتے ہیں مگر مجھے ایسے آسان لگتا ہے تو میں اس طرح سے کر لے رہا ہوں آپ اس طرح چاہے ہوں اس طرح کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں تو پورا پانی جو ہے میں نے پھیک دیا اس کا دو منٹ اس کو بھگونے کے بات اب میں اس کو سکھا رہا ہوں دھوپ میں تاکہ اس میں جو پانی ہوں ایکسٹر وہ نکل جائے پھر ہم یہ پرندوں کو دیں گے اپنے تو ابھی جائے دے سکتے ہیں کہ اس ہمارا جو پرندہ ہے یہ کتنے شاک سے یہ پتے کھا رہے تو آپ بھی ان پتوں کو ایسے ہی اپنے پنجرے میں ڈال دیشئے گا اور پرندے اس کو بہتانی کھا لیتے ہیں تو آپ کے پاس چائے پیرٹس میں آسٹلین پیرٹس ہیں یا پھر فنچے ہیں یہ کوئی صحیح پرندہ ہے تو آپ اس کو یہ استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ ہر پرندے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پرندہ کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا یہ ہر پرندے کے لیے تو آپ اس کا استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ پرندوں میں بیماریاں بہت کمائیں گی تو اگر آپ کو مزید جیسے ویڈیو دیکھنی ہوتا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا اور اگر ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیئے گا جزا کر اللہ